بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب انشاءاللہ خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شوارما سینڈوچ کی ریسپی شیئر کروں گی جسے میں اون کے بغیر طوے پر بناوں گی یہ سینڈوچز بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اسے آپ ٹی ٹائم پارٹیز میں رمضان کی افتاریوں میں بچوں کی لنچ باکسز کے لیے بنائیں بہت ہی بہترین یہ ریسپی ہے ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک و شیئر کریں چینل پر اگر نہیں آئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں تو آجائیں پھر ٹائم کو ویسٹ کیے بنا مزے کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے تین سو گرام بونلس چکن بریسٹ لیا ہے جس کے چوٹے چوٹے پیسز کٹ کیے ہوئے ہیں اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں تو ایک تی سپون نمک کا ایڈ کریں گے ایک تی سپون سرکمچ پورڈر ایڈ کریں گے ہاف تی سپون ہلدی پورڈر ایڈ کریں گے ہاف تی سپون گرم مسالہ پورڈر ایڈ کریں گے ہاف تی سپون شان کا تکہ مسالہ ایڈ کریں گے ایک تی سپون کے برابر کٹا ہوا ادرک ایڈ کریں گے اور ایک تی سپون کے برابر ہی لیسن کٹا ہوا ایڈ کریں گے دو پینچ اورنچ فوڈ کلر کے ایڈ کریں گے اور تازہ لیمن کا رس ایڈ کریں گے اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر تین ٹیبل سپون اس میں دہیں کے شامل کر دیں گے گھر کے بڑے بیسک سے سادہ مسالوں کو ایڈ کر کے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے سپائسز چکن کے ساتھ اچھے سے یک جان ہو جائیں اب چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد آپ اسے ہاتھ کے ہاتھ بھی بنا سکتے ہیں پر میں یہاں پر چکن کو میرینیٹ کر کے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اب چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم اسے کک کریں گے پین میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل کی ایڈ کریں گے اور میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں شامل کر دیں گے میڈیم ہائی فلیم پر ہم نے چکن کو اتنا ٹائم کک کرنا ہے جب تک کہ یہ پنک سے وائٹ نہیں ہو جاتی یہاں پر دیکھیں چکن نے بہت سا پانی چھوڑا ہے تو ہم نے چکن کو کور کر کے 7 سے 8 منٹ کے لیے اسی پانی میں کک کرنا ہے ایکسرا پانی ڈالنے کی ہمیں بلکل بھی ضرورت نہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر 7 سے 8 منٹ کے بعد چکن کی پوزیشن چکن الحمدللہ گھل چکا ہے اور پانی بھی تقریباً اس کا خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ویجی ٹیبل تو میں ایک میڈیم سائز کی شملہ مرش اور ایک میڈیم سائز کا پیاز کیوبز کی شیپ میں کٹ کیا ہوا ایڈ کر دوں گی ویجی ٹیبل کو ہم چکن کے ساتھ 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور پھر فلیم کو آف کر دیں گے تو اب یہ سینڈوچز کی فلنگ ریڈی ہے تو بڑھتے ہیں اب نیکس ٹیپ کی طرف شوارما سینڈوچز کو اسیمبل کرنے کے لیے ہم پیزا پین میں بٹر پیپر کو لگائیں گے جس کو آئل سے گریز کر لیں گے اب ایک پیٹا بریڈ پین میں رکھیں گے اور ماینیز اس پر سپریڈ کر دیں گے اس کے بعد میں کنور کی گارلک کیچپ ایڈ کر دوں گی کم یا زیادہ کسی بھی برینڈ کی آپ اپنی چوائس سے انہیں لے سکتے ہیں اب شریڈڈ مزریلا چیز اس پر ایڈ کر دیں گے یہ بھی آپ کوئی سی بھی چیز کسی بھی برینڈ کی کم یا زیادہ لے سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس پر بینڈ کرتا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو سینڈوچز کی فیلنگ ڈیڈی کی ہے اسے بریڈ پر ایڈ کر دیں گے چکن کی بڑی اچھی سی ایک لیئر لگا دیں گے تب ہی سینڈوچز مزی کے لگیں گے آپ اس فیلنگ کو ٹوٹیا ریپس میں یا بریڈ کے کسی بھی طرح کے سینڈوچز میں فیل کر کے انجوائی کر سکتے ہیں گارلک کیچپ ایڈ کریں گے پھر سے چیز ایڈ کریں گے کیونکہ یہ جتنا چیزی سینڈوچ ہوگا اتنا ہی ٹیسٹی لگے گا اور چیز لورز کو یہ شوارما سینڈوچز بہت ہی پسند آنے والے ہیں اب پیٹا بریڈ کا دوسرا پیس اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اچھے سے پریس کر دیں گے ٹوپنگ کے لیے مائنیز ایڈ کریں گے اور اچھے سے سپریڈ کر دیں گے میں نے یہاں پر ینگز کا کریمی مائنیز ایڈ کیا ہے اب مزید ٹوپنگ میں چیز کو ایڈ کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اب چیلی گالک ساس ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے اوریگینو سپرنگل کر دیں گے اور تھوڑے سے چیلی فلیک اب یہ بیکنگ کے لیے ریڈی ہے اب چونکہ شوارما سینڈوچز کو ہم نے اون کے بغیر بیک کرنا ہے ایک پین کو میں پری ہیٹ کر لوں گی آپ کسی کھلے مو والی دیکچی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس طوے یا پتیلے کا پیندہ ذرم موٹا ہونا چاہیے اب پیزا پین کو طوے پر رکھیں گے اور کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لیے بیک کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر بغیر اون کے پانچ سے چھ منٹ کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ شوارما سینڈوچز کی لک بہت ہی زبردست بنی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی چیزی بہت ہی مزے کا بچوں کے لیے تو بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے یہ ایک کمپلیٹ میل ہے کیونکہ اس میں بریڈ چکن چیز اور ویجز سب کچھ شامل ہے اور جو لوگ رمضان کی افطاریوں میں فرائیڈ آٹمز کو پسند نہیں کرتے ان کے لیے تو یہ شوارما سینڈوچز بہترین ہیں تو ویورز ٹرائے کریں میری اس ریسپی کو اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ مجھے پوری امید ہے کہ میری آج کی ریسپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو جو کہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جلد بن جانے والی ریسپی ہے اور بچوں بھڑوں کو تو سب کو ہی پسند آنے والی ریسپی ہے ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو میری آپ سے ہم بریکویسٹ ہے کہ پلیز اسے سبسکرائب ضرور کریں بیل نوٹفکیشن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک مزے کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ پاک ہم سب کا حملی و ناصر ہو اور ہم سب کی تمام تر مشکلات کو حل کریں آمین دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ